ہیلو ایوری ون ویلکم لیسلامی کی ریجیننگ چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج آپ سبھی کے لئے ویڈیو لے کر آ گیا ہوں کہ آپ سبھی نے آج فوقانیاں کا دینیات اول اور دینیات دوم کا اقزام دیا ہے تو اسی کے لیٹڈ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ آپ سبھی نے کتنے کوسٹن کا انسر صحیح دیا ہے اور کتنے کہ آپ سبھی نے غلط کیا ہوں کومنٹ میں ضرور بتائیں گے تو آپ سبھی کا اقزام کیسا رہا وہ بھی بتائیں گے تو چلیے سوال نمبر ایک میں دیکھئے کیا ہے یہ دس نمبر کا سوال ہے دیکھ رہے ہیں نا ان کا انسر دیکھئے کیا ہوگا یہ انسر بتاتے ہیں دیکھیں ایک نمبر سوال کا انسر یہی ہے اتنا ہی ہے اس کا انسر دیکھئے کیا ہے جو دو ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں دائیں اور بائیں گروہ کے گروہ کیا ان میں ہر شخص یہ تماہ کرتا ہے کہ چین کی باغ یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا ہے جسے نہیں جانتے ہیں اس کا ترجمہ یہی ہے ٹھیک ہے آپ دو نمبر کا کوسٹن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح لکے ہوں گے دو نمبر میں دیکھئے ہیں اس کا ترجمہ کارہ کرنے کے لئے لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَوَامَةِ أَلَّا النَّجْمَ عِظَامَةِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى یہ پوری آیت یہاں تک آگئے یا آپ کو یہ دس نمبر کا سوال ہے دیکھئے اس کا انسر کیا ہے تو دو نمبر سوال کا کوسٹن بتانے انسر بتانے جا رہے تھے تو اس میں کیا تھا لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ اَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَ عِظَامَةِ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ لکھا ہوا اس کا ترجمہ دیکھئے کیا ہے کہ روز قیامت کے قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کے قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمانہ فرمائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پوری ٹھیک بنا دیں بلکہ پوری ٹھیک بنا دیں بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کریں پوستا ہے قیامت کا دن کب ہوگا اب دیکھئے شان نزول کا مطلب کیا ہے دیکھئے شان نزول میں کہا رہا ہے کہ آیت عادی بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی جس نے بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں جب بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں کیا اللہ کیا اللہ کیا اللہ بگڑی ہوئی ہڈیاں بگڑی ہوئی ہڈیاں جمع کر لے گا کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کافر یہ خیال فاسد ہے کافر کا یہ خیال فاسد ہے جو ذات آدم سے وجود دلا سکتی ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے تشریح دیکھئے اس کا کہا ہے کہ محققین کی تحقیق کے مطابق نفس سے اپنی جبلت و فطرت و اعتبار سے انسان کو بڑے کاموں کی طرف بلاتا ہے اسے نفس نفس سے امارہ کہتے ہیں اور ایمان کے بعد عمل صالح اور زیاحت و مجاہدہ سے وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے کہ بڑائی پر بدنام ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے پھر عمل صالح میں ترقی اور قریب حق میں بہت ہی ساری اسی طرح کا یہ کوسچن انسر ہے اب اگلہ دیکھئے کیا ہے کوسچن نمبر دو کا تو ہم نے بتا دیا کوسچن نمبر تین میں یہ بھی دس نمبر کا بیس مارک تو ہو گیا اب دیکھیں یہ آیت یہاں تک ہے اس میں کہہ رہا ہے ترجمہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں ترجمہ دیکھئے وہی آیت یہاں بھی دیا گیا اس کا ترجمہ دیکھئے کیا ہے پس جب ستارے بوجھ جائیں گے جب ستارے بوجھ جائیں گے اور جب آسمان فٹ جائے گا اور جب پہار اڑتے پھریں گے اور جب سارے پیغمبر وقت مقررہ پر جمع کیے جائیں گے کس دن کے لئے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے فیصلہ کے دن کے لئے اور آپ کو معلوم ہے کہ فیصلہ کا دن کیسا دن ہے اس دن اس دن کو جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی ان آیات میں جس دن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ دن قیامت کا دن ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ فیضا نجوم تمیست کہ کیا تم وہ دن بھول گئے ہو کہ جس دن پہاڑ اڑ جائیں گے پہاڑ چترے اڑ جائیں گے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا اس ایک بارے میں بتایا اگلا کوسٹن بتانے اس پہلے وہ آخر میں بتا دیں گے دیکھئے اس میں کہہ رہا ہے کہ سورہ مدثر کی شان نزول تحریر کرنا اور سورہ جن کی سورہ جن کب اور کہاں نازل ہوئی تو سورہ جن جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی ٹھیک یہ دو نمبر کا کوسٹن تھا اس کے بعد دیکھئے یہ کہہ رہا ہے سورہ مدثر کی شان نزول یہ بھی بتائیں گے اس کے بعد اس کا انصر بتاتے ہیں آپ کو تو دیکھئے اس کا انصر یہ ہو جائے گا کہ ترجمہ اور ہم نے زمین سے قریب کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر رکھا ہے ٹھیک اب آگے دیکھیں اور ہم نے ان کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور ہم نے ان کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا اور جو لوگ اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے اور یہ کیا ہی برا انجام ہے تشریح میں دیکھیں تشریح بھی بول دیا کرنے تو کر دیئے سمعہ دیئے زمین سے قریب والے پہلے آسمان کو کہتے ہیں آسمان دنیا یعنی جو آسمان زمین کی طرف سے اول ہے اس آیت میں آسمان دنیا کے آرائش آرائش و وزیائش مراد ہے اس میں ستارے کیسے جگمک جگمک کرتے ہیں کہ ایک ایک خوبصورت اور مشتفق چادر معلوم ہوتی ہے اس میں خدا تعالیٰ کی عظیم قدرت و نمائش ہے یہ کوسٹن بن گیا اب اس میں ہے سورہ مدسر کی شان نزول کیا ہے تحریر کیجئے چلیں سورہ مدسر کی شان نزول اب سورہ مدسر کی شان نزول سنیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوہ حرافر کوہ حرافر تھا کہ مجھے ندہ کی گئی یا محمد انہکہ رسول اللہ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا کچھ نہ پایا اور دیکھا کہ ایک شخص آسمان و زمین کے درمیان بیٹھا ہے یعنی وہی فرشتہ جس نے ندہ دی تھی یہ دیکھ کر مجھ پر وقت تاری ہوئی اور میں خدیجہ رضی اللہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے مجھے بالا پوش اڑھاؤ انہوں نے اڑھا دیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا ایوہ المدثر یہی ہے اس آیت کا شان نظر تو یہ پچاس نمبر کا آپ سبھی کا سوال تھا ان کو میں نے حل کر کے دے دیا ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس کے وئے اس آپ لوگ کو دقت پریشانی نہیں دینا چاہتے کہ پارٹ ٹو ویڈیو فورا اپلوڈ ہو رہی ہے اینسر کے ساتھ پھر ملتے ہیں باہت Hank یا ایوہ